جماعت اسلامی کے دھرنے کا ہر طرف شور و غل تھا تو اس شور کو سننے کے بعد میں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ زیادہ دیر چلے گی نہیں کیونکہ جماعت اسلامی جو ہی اسلام آباد پہنچے گی تو اس کو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بھی جوائن کر لے گی کیونکہ یہ لائک مائنڈڈ ہے تو میں نے سوچا کہ یہ پی ٹی آئی بھی اس کو جوائن کرے گی تو اس کے پاس جو موجودہ حکومت ہے ان کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا اسی طرح کچھ دوستوں کے ساتھ جو باخبر دوست ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو پھر میں نے ان سے بات سیاست پہ جب بات ہو رہی تھی تو میں نے یہی کہا کہ اس حکومت کا چلنا شاید نہ ممکن ہے کیونکہ جماعت اسلامی جا کے بیٹھ جائے گی پی ٹی آئی اس کو جوائن کر لے گی تو پھر حکومت کے لیے ان کو نکالنا یا ان کو اٹھانا ان کے مطالبات نہ پاننا بہت مشکل ہو تو اس دوست نے کہا کہ یار تم نہ چیزوں کو سمجھ نہیں گئے یہ جماعت اسلامی دھرنا دینے جماعت اسلامی کو بلایا گیا ہے تو میں نے کہا یار یہ کیسے ممکن ہے جو ابھی نئے امیر بنے ہیں جماعت اسلامی کے بڑے جو نہ اگریسیو قسم کی پرسنیٹلیوں میں تو اپنا سیٹ چھوڑ دیا تھا کراچی میں وہ تو ہر فورم بھی پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے تو ان کے جذبات ان کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ کسی کے بلانے پہ تو کم از کم نہیں آئیں گے تو اس نے کہا یار دیکھنا یہ دھرنا بلکہ سی طرح کا دھرنا ہوگا جس طرح کا دھرنا پہلے ہو گیا تھا شاید ان سے وہ ریزلٹ حاصل نہیں کیے گئے جو اب ان سے حاصل کرنے ہیں میں نے کہا پہلے دھرنا تو اس نے کہا ہاں پہلے والے جو لوگ جن کو جب بلائے جاتے ہیں تو وہ باہر آ جاتے ہیں میں سمجھ گیا تھا جو اسلامباد میں اس سے پہلے دھرنا ہوا تھا اس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو پھر اس کی بات میرے دماغ کو نہ تھوڑی سی لگی میں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے ان کے جو مطالبات تھے ان مطالبات پر کتنا عمل ہوا ہے یہ تو سب کو پتا ہے وہ ان کے جو مطالبات تھے وہ بھی کوئی اتنے بڑے مطالبات نہیں تھے جن پہ حکومت کوئی کام نہ کر سکے وہ تو ان کے مطالبات گھر بیٹھ کے منظور ہو جانے چھے مگر ان کو وہاں پہ جانے کیا ضرورت پڑی کیوں وہاں پہ گئے کیوں دھرنا دیا کیوں دو چار دن جو نہ ان کو وہاں پہ بٹھایا تھا یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر بعد میں اس نے مجھے پتا ہے ان کی جو مطالبات تھے ان پہ تو سب کو پتا ہے کتنا عمل پہ رہا ہوا گیا ہے مگر اس سے کچھ چیزوں کو بتانا تھا کچھ لوگ جو درہ زیادہ بول رہے تھے ان کو بتانا تھا حاصل میں کہ تمہاری اوقات کیا ہے تو اس لئے یہ لوگ لائے گئے پٹھائے گئے تو اب یہ سمجھ نے جو ہے اس والے جماعت کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ پی ٹی آئی ان کے ساتھ نہیں آئے گی تو میں نے دیکھا ان کے ساتھ پی ٹی آئی باقی نہیں آئی کیونکہ پی ٹی آئی والے پہلے بھانپ گئے کے حالات کس طرف جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ پھر جو ہے نا اس نے کہا دیکھو یہ ان کے جو مطالبات ہوں گے وہ مطالبات نہیں مانے جائے گے مطالبات کے برانس چیزیں ہوں گے اس کے باوجود بھی یہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے یہ صرف سمبولک ہے یہاں پہ ان کو بلایا گیا ہے آؤ آپ اپنی شکل دکھاؤ ان کو راستہ پروائیڈ کیا جائے گا ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا اور اس سے جو میسج ہے وہ میسج کنوے کیا جائے گا اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے میں نے کہا کیا مطلب یہ جو جو نعیم صاحب حافظ نعیم صاحب آئے ہوئے ہیں کیا یہ بجلی کی قیمتیں کم کروائے بغیر جائیں گے کیا یہ آئی بی پیز کے جو ساتھ جو موہدے ہوئے ہیں ان کو ریویو کروائے بغیر جائیں گے اور یہ جو پٹرول کی پرائیسز ہیں مہنگائی ہیں یہ سارے چیزیں ہیں جو ان کے مطالبات ہیں کیا وہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں گے اس نے کہا اپنے مطالبات سے پیچھے تو وہ جو پہلے آئے تھے وہ بھی تو نہیں ہٹے مطالبات ان کے بھی مان لئے گئے وفد تو جا کے ان سے بھی ملے ہیں ان کے مطالبات پر کتنا عمل پیرا کیا گیا ان کے مطالبات کو کس حد تک عملی جامعہ پہنائے آیا گیا وہ بھی آپ دوں کے ساتھ ہیں یہ بیٹھیں گے دو چار دن شور شرابہ کریں گے ان کے ساتھ مضاخرات ہوں گے مضاخرات ہونے کے بعد ان کی بھی باتیں مان لی جائیں گی لازمی دن ہی ان پر عمل پیرا ہو اور ان کو بنمن تسلیم کیا جائے تو پھر بعد میں جو نا میں نے دیکھا کہ یہ تو ایسے ہے جس دن جماعت اسلامی جو بجلی کی قیمتیں کم کرانے گئے تھے آئی پی پیز کے ساتھ جو موہدے ہوئے تھے ان کو ریویو کرانے گئے تھے جس دن جماعت اسلامی سے موہدہ ہوا کہ ہم بجلی کی قیمتوں کو کم کریں اسی دن تو دو روپے بڑھ گئے بجلی کی پریسیں پریسز جو نہ پٹ گئے پھر میں یہ پتہ چلا کہ یہ شاید ان کا مقصد کوئی اور ہے یہ جو حکومت ہے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ دوسرے کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو تھوڑا سا ایک پارٹی اگر تھوڑی سی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتی ہے تو دوسری پارٹی اسے آنکھیں دکھانے شروع کر دیتی ہے یہ وہی نارمل سی آگ میں چولی ہے اس نے مجھے بتایا تو پھر میری دماغ میں چیزیں آئیں کہ اصل میں یہ وہ کیا رہا ہے تو میں نے کہا چلو آپ لوگ اسے شیئر کرتا چلو کہ یہ ایکچولی جماعت اسلامی اور یہ جو ہمارے پہلے ایک مذہبی جماعت نے جو انا دھر نہ دیا تھا اس کے مقاصد کیا تھے انہوں نے حاصل کیا کیا پس پردہ مقاصد کیا تھے بظاہر مقاصد کیا تھے ان کے مطالبات مانے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا کیا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آنے اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے تھے اللہ حافظ